اسلام کی بہا بہار شریعت وارس ایپ کر دیں یا ایمیل کر دیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا مسئلہ بھی پرام میں شامل کیا جائے اور اس کا جواب لیا جائے ہمارے خوش نصیبی ہمارا درمیان بہت زبردست عالم دین بہت کمال گفتگو فرمانے والے ایک بڑی شخصیت مفتی محمد عاصف مدنی صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ خیریہ سے آپ ٹھیک ہیں محمد صاحب آج بھی بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو آغاز کی ہے آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سفر کے آخری بودھ کی کیا حقیقت ہے کیونکہ بہت ساری باتیں سفر کے آخری بودھ کی حوالے سے گردش کرتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں اشارت فرماتے ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں وہ بڑے کھانے وغیرہ تیار کرنے کا اعتمام بھی کرتے ہیں اور اس طرح سیر کے لیے بھی جاتے ہیں تو اصلا یہ کہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرض لاحق ہوا کہ جس میں آپ اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو اس میں تو مرض کی اٹدہ ہوئی تھی نہ یہ کہ آپ شفایہ آپ ہوئے تو وہ غلط بات حضور علیہ السلام کی طرف منصوب ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب اس میں کوئی شخص اگر اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان چیزوں کا اعتمام کرتا ہے تو پھر ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ ایک چیز شرعن ثابت ہی نہیں ہے اور اس کا اعتقاد رکھنا اور اس کو شریعت کا حصہ سبجنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر ثواب کی امید رکھنا یہ بالکل لغو چیز ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لہٰذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اب اگر کوئی شخص گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے اور ویسے ہی چلا گیا اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں تھا اس نے اس چیز کو لازم اور ضروری سمجھا تو وہ ایک مباہ عمل ہے عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس دن میں بھی کسی نے کر لیا تو قطع نظر اس سے کہ اس پر ہم اسے ہم ملامت کہیں کہ تمہارا یہ اعتقاد ہوگا دل کی بات آپ نے کیسے جان لی تو کسی پر ملامت بھی نہیں کر سکتے لیکن جو عمل کر رہا ہے اس کو اعتقاد درست رکھنا ہوگا کہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کو لازم اور ضروری ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل مان کر اس پر عمل کرنا یہ ناجائز ہے بے گل ٹھیک ہے نہیں صرف اسی شخص کو روکا جائے گا کہ جو لوگوں کو اس بات سے روکتا ہے کہ بھئی ان دنوں میں آپ نہ جائیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے صرف اس شخص سے بات کی جائے گی نہیں تو اگر کوئی عام روٹین میں جو اس کی روٹین ہے اس طرح کا معمول رکھتا ہے تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جی فی نفسی موبا ہے آپ گھوم رہے پھرنے کسی بھی جا سکتے ہیں گھر جائز گھومنا پھرنا ہے تو شریعت اس سے روکتی نہیں ہے بے گل صحیح مبصد صاحب یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے ماہ سفر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ماہ سفر میں شادی کرنے کے حوالے سے کیا نظریہ ہے نیز یہ بھی رشاد فرمائیں کہ کسی صحابی یا صحابیہ کا سفر المظفر کے مہینے میں شادی کا معاملہ رہا دیکھیں سفر سے متعلق جتنی بھی باتیں مشہور ہیں نا یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ زبانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے اسے بلاؤں کا مہینہ مانتے تھے اور اسے منوس قرار دیتے تھے اور وہ چیز پتہ نہیں کس طرح سے مسلمانوں میں منتقل ہو کر در آئی اور لوگوں نے اس پر گویا کہ اس کو ماننا شروع کر دیا کہ یہ تیرہ تاریخ جو ہے اس کی بڑی مسئیبتوں والی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور ویسے بھی یہ منوس مہینہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تبہم پرستی ہے معصر حقیقی اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے لہٰذا وہ جب چاہے گا اور جو چاہے گا ویسا ہو جائے گا اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا سفرہ کہ سفر کوئی شئے نہیں ہے یعنی اس کی جو نہوست کا اعتقاد ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی بالکل نفی فرما دی کہ سفر کوئی شئے نہیں ہے لہٰذا اعتقاد سفر کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے کہ سارے مہینے برابر ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جن مہینوں کو اللہ تعالی نے فضیلت اتا فرمائی وہ بالکل فضیلت والے ہیں لیکن نحوست کا جو تصور ہے وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے پھر یہیں سے یہ جنم لیتا ہے کہ فلان کام کرو فلان کام نہ کرو تو شادی کاروبار وغیر اور دیگر چیزیں تو شادی بھی جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے اور سنت عمل جب شریعت نے کسی موقع پر ممانات نہیں کی ہے تو یہ سارا سال ہر وقت آپ کر سکتے ہیں جیسا روزہ ہے اب روزہ ایک عبادت ہے لیکن شریعت نے پانچ دن منع کر دیا تو شریعت کو اگر روکنا تھا تو شریعت متاہرہ نے ایک حکم دے دیا نائی کا کہ ان پانچ دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھو گے اور نکاح کے بارے میں شریعت متاہرہ نے حکم دے دیا لیکن کسی دن میں ممانات نہیں اتاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے کر سکتے ہیں اور یہ تصور کہ اگر کریں گے تو نقصان ہوگا تو پھر ان سے سوال کیا جائے کہ دیگر مہینوں میں جو نکاح ہوتے ہیں جو شادیاں ہوتی ہیں کیا اس میں وہ بڑی ہیپیلی میریٹ لائف ہوتی ہے مسائل تو انسان کی زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں تو اس میں بھی لڑائی جھگڑے اور طلاقوں تک نحبت آتی رہتی ہے تو پھر وہ تو سفر میں نہیں کیا تا پھر کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ موثر کسی شئے کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے موثر اللہ تعالی کی ذات ہے اقدس ہے ہاں اللہ تعالی نے جو اسواب مقرر فرمائے ہیں اب پانی پیئیں گے پیاس بچ جائے گی تو یہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے کھانا کھائیں گے بھوک مٹ جائے گی آگ جلا دے گی لیکن اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس میں تاثیر پیدا کرنے والی میرے رب کی ذات ہے تو لہٰذا جب یہ اعتقاد پختہ ہوگا اللہ کی ذات پر توقع اور اعتقاد مضبوط ہوگا تو اس طرح کے تواہم میں کم سے کم مسلمان مطلع نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ہر خاندان میں کوئی ایک دو کیریکٹر سے ہوتے ہیں کہ آپ ماہ سفر میں شادی کرنے جائیں گے تو وہ پہلے تو کرنے ہی نہیں دیں گے وہ ایک الگ واویلہ کر دیں گے اور پھر اگر کر بھی لیا آپ نے تو آخر تک آپ کو شکوک و شبات میں ڈالتے رہیں گے دیکھا میں نے کہا تھا جیسا کہ آپ نے پھر شاد فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ کسی مہینے میں شادی ہوئی ہو اور وہ ہیپی زندگی گزار رہے ہیں اچھے زندگی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی شکوک و شبات میں ڈالتا ہے کوئی وسوسے بھی آپ کے اندر پیدا کر رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی یہ بات جب شریعت میں منع نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں کیسے روح سکتے ہیں اس میں ایک چیز پیشے نظر رہے کہ اگر وہ شخص جسے اُبھارا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے سفر میں کیا نا فلا نقصان ہو گیا تو اگر آلہ حضرت امام آل سنت نے بھی ایک موقع پر لکھا بیماری کے متعددی ہونے کے اعتبار سے فرمایا جس کا کامل یقین اللہ پر ہے وہ اسے ضرورت نہیں ہے حضور نے جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا لیکن یہ بھی فرمایا ہے کہ تُو مجزوم سے یعنی کوڑ کے مریض سے اس طرح بھاگ جیسے شہر سے بھاگتا ہے تو ایک طرف حضور کھلا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو کہہ رہے ہیں دور اٹ جاؤ تو آلہ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس کا اللہ پر توقل کامل نہ ہو اور وہ اسباب ہی پر نظر رکھتا ہو تو اس کے دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ دور رہے کیونکہ پھر جب اگر کمزور اعتقاد کا ہوگا اور کسی نے کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے یہ کیا دیکھ لیا تو اب وہ اگر یہ سوچنے لگ جائے یعنی اتنا کمزور آدمی ہے مضبوط ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن کمزور اعتقاد کا آدمی ہے تو وہ اب دین پر اعتراض کرے گا اور دین پر اعتراض کی صورت میں اس کے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا ایمان کی تحفظ کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے درامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اعتقاد والے کے لیے کہا کہ بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو لا عدوہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے یہ کامل توقع والے کے لیے لیکن جو کمزور ہے اس کے لیے کہا بھائی کہ تو مجزوم سے بات کر اس حال میں کتے رہے اور اس کے درمیان ایک دو نیزے کا فاصلہ ہو یہ کمزور اعتقاد والے کے لیے کہ اگر بیماری لگ گئی تو پھر کہے گا کہ نہیں لگتی ہے وہ بات غلط تھی جو سرکار نے فرمائی مہاد اللہ تو اس میں اس کے دین کا نقصان ہے لہٰذا اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ تم تو دور ہی رہو اسی میں سلام دی مفصب یہ اشارت فرمائے گا کہ صحابہ اکرام ندوان اللہ تعالی مجمعین میں صف سے افضل کون ہے ظاہر بات یہ ہم کوئی نئی بات تو کریں گے نہیں یقیناً آپ وہی بات اشارت فرمائیں گے کہ جو مسلمات ہیں جو تیش شدہ ہیں ساڑھے چودہ سو سال سے اور اگر کوئی شخص اس میں اپنے طور پر کسی کو کم کسی کو بڑھا دے اپنے طور پر رینکنگ کرے اپنے طور پر یہ کہے کہ نہیں بھئی یہ بلند ہے یہ کم ہے تو حضور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ ہمارے ہاں کسی کو کم بتانا یہ تو اہل سنت میں ہے ہی نہیں تو میں چاہوں گا اس پر حضور ایسا کوئی جواب ارشاد فرما دے کہ ہمارے ناظرین کو یہ مسئلہ سمجھ میں آجائے دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم وردوان نفوسِ قدسیہ پر مشتمل و عظیم جماعت ہے کہ جسے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میسر آئی اور یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی عظمت ابتدان فقط اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ فیضیاب ہوئے تو حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ وہ صحابی ہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹ خیرات کر دے بعد میں آنے والا اہت پہاڑ کے برابر خیرات کرے تو اس کے برابر یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا کرے اگر ہم سوال کریں کہ حضور وہ کتنا کرے اور کہ اس کے برابر پہنچ جائے تو حضور یہ بیان فرمارے کہ ایک مٹ کے نصف کو نہیں پہنچ سکتا اہت پہاڑ کے برابر سونا تین میل کی مصافت کا پہاڑ ہے تو اس کا وزن کتنا ہوگا تو یہ بیان یہ مقصود نہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ بعد میں آنے والا جو مرضی کر لے وہ صحابی کے مرتبے کو اور اس کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا اور یہ برکت ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی ایک شخص ایمان لائیا اسی وقت ایمان کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے نہ ایک نماز کا موقع ملا اور نہ ہی کسی عمل کا موقع ملا وہ بھی صحابی ہے اور آنے والے تمام امتیوں سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی صحبت کی برکت ایک تو یہ تو یہ تو ویسے ہی دیگر لوگوں سے افضل ہو گیا حضور کے فرمان مبارک کی وجہ سے پھر اللہ تعالی نے قرآن عظیب میں صحابہ کی عظمت کو ذکر فرمایا اور صحابہ اکرام کو بطور میار مقرر فرمایا اور بعد میں آنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کی حسن و خوبی کے ساتھ اتباع کی اللہ ان سے بھی راضی ہے تو میار صحابہ اکرام کی شخصیات کو اللہ نے بنایا اس کا مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے پھر انفرادی اعتبار سے صحابہ اکرام کو مختلف اعتبارات سے بہت سارے احزازات حاصل ہیں حضرت عمر کا اپنا احزاز ہے عثمان غنی کا اپنا احزاز ہے کہ اتنا مال خرج کیا کہ ایک موقع پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما درع عثمانہ ما عمیلہ بی عدلیہ کہ عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا یعنی عثمان سے اس کے کسی عمل پر محاغذہ نہیں ہوگا تو یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ عثمان جو چاہے کریں رضی اللہ عنہ بلکہ یہ حضور علیہ السلام کا ان کے کردار پر اعتماد ہے کہ عثمان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تو یہ ان کا احزاز ہے داماد رسول ہونا حضرت عثمان غنی کا شرف ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف جزوی اعتبار سے بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو بعض کو حاصل نہیں ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے دیگر صحابہ اکرام سے بلند و بالا ہے اور اس پر احل سنت کا اجماع ہے یہ احل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے اور جو اس کا انکار کرے گا ظاہر ہے کہ وہ احل سنت سے تعلق نہیں رکھتا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ حضور کا سب سے پہلے ساتھ دینے والے صدیق اکبر حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد فوری طور پر اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے والے کہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے ابو بکر بھی حاضر ہے اور حضور اس کا مال بھی حاضر ہے تو اپنی سرویسز بھی پروائیڈ کر دیں اور اپنا مال بھی حضور کے حوالے کر دیا اور اس طرح سے تکلیفیں اٹھاتے رہے جب ایک موقع آیا کہ حضور پر حملہ ہو رہا ہے تو اپنے جسم پر اسمبلے کو برداشت کیا اسی طرح سے جب میراج کا معاملہ آیا تو میراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر حالانکہ عادتاً محال ہے عقلی طور پر ممکن ہے صدیق اکبر ایک عاقل انسان کی احساس سے غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب یہ عادت مقرر فرمائی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتا لیکن وہی خالق کائنات جبریل کے لیے یہ عادت مقرر کرتا ہے کہ صدرہ سے پلک جھپکتے ہوئے وہ مدینہ کی سرزمین پر تشریف لیاتے ہیں تو اپنی ایک مخلوق کے لیے عادت ایک مقرر کرتا ہے کہ اتنی سرعت سے آ جائے اور دوسری مخلوق کے لیے اس کو محدود کر دیتا ہے تو وہی خالق کائنات اپنے حبیب کو جبریل سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ اگر سفر کروا دے تو پھر وہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ جو لے گیا ہے صدیق اکبر نے تصدیق کی اب اگر میرے صاحب نے کہا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق فرما رہے ہیں اور وہ گئے ہیں اسی طرح غار کا واقعہ دیکھ لیں اسی طرح اللہ تعالی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پرواہی اتاری کہ جب آپ حزن میں مبتلا ہوئے اور صدیق اکبر کو اپنی پریشانی نہیں تھی جب ہجرت کر رہے ہیں تو کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آگے سے حملہ ہوگا تو ابو بکر آگے آ جاتا ہے تاکہ اس سے یہ تکلیف پہنچے آپ کو تکلیف پہنچے اسی طرح غار میں وہ سراخوں کا بند کرنا اور سامب کا ڈسا جانا اسی طرح سے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس کا حزن تھا صدیق اکبر کو اللہ تعالی نے فرما اذ یقول لساحبی صحابیت قرآن سے صدیق اکبر کی ثابت ہے کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ بانا تو کس بات کا ڈر تھا جان تو وہ لٹا چکے تھے پہلے ہی سامب سے ڈسوا لیا اور آگے چل رہے ہیں پیچھے چل رہے ہیں مارے کھا رہے ہیں اپنا مال قربان کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب کچھ کر دیا جو کرنی بشر کی تھی وہ تو کر چکے تھے تو پھر در کس بات کا تھا ایک ہی ڈر تھا کہ میرے محبوب کو کوئی عذیت نہ پہنچ جائے لا تحزن ان اللہ بانا اور آخری بات یہ کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بندہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے عطا فرمائے یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ظرف ہے کہ اپنے غلام کی خدمت کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں ورنہ سب کچھ انہی کا ہے زمین و زمان تمہارے لئے ہیں تو سب کچھ آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور یہ عزاز عطا فرمارے کہ صدی کے اکبر نے جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچا ہے کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچا ہے تو یہ اس قدر فضیلتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر جب حضور علیل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلح امامت پر لوگوں کو نماز پڑھائیں یعنی مسلح رسول پر صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابہ موجود خود حضرت علی موجود حضرت عمر موجود لیکن نگاہ انتخاب صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دین کے معاملے میں ہمارا رہبر اور رہنوہ بنا دیا تو دنیا کے معاملے میں ہم اسے کیوں اپنا رہبر نہ مان لیں تو خلافت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ تو دنیا بھی ایک گورنمنٹ چلانا ہے ایک حکومتی معاملات چلا رہے ہیں تو جب دین کے معاملے میں اللہ کے پیارے رسول نے اللہ ہی کہ وما ینتقوان الحوا یہ اللہ کا پیارا حبیب اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا مگر وہ تو وہاں یہ الہی کے طاعت کلام ہوتا تو نگاہ انتخاب جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ظاہر ہوا لیکن حکم اللہ تعالی کی ذات اقدس کی طرف سے آیا اور صدیق اکبر کا انتخاب ہوا تو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے دوپیر کا جو سورج ہوتا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی افضلیت اور فضیلت ہے اس پر زیادہ کلام اس لیے کیا کہ آج کل جو تذبذب میں مقتلاب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں ذرا وہ صیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو انہیں حقائق سے آگائی ہوگی پھر وہ ان کا ایمان تقاضہ کرے گا کہ نہیں یہ وہ شخص ہے کہ واقعاتا امامت کے قابل ہے اور میرا آپ کا ماننا کیا ہے ہمیں تو صرف سر جھکانا ہے ان کو تو اماموں نے اپنا امام مانا ہے جن لوگوں نے انہیں اپنا امام مانا ہے ہم ان کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ اکرام نے بالاتفاق جو ہے آپ کا انتخاب فرمایا اور باقی جو ہم فضیلت وغیرہ بیان کرتے ہیں صحابہ کی بہم مرتبہ بیان کرتے ہیں تو ہم انفرادی طور پر اکر ذکر کر رہے ہوتے ہیں محاذ اللہ کبھی تقابلی جائزہ پیش نہیں کرتے کہ دیکھو ان کا کم ہے ان کا زیادہ ہے کبھی بھی دو صحابہ کا تقابل نہیں کیا کہ ان کا زیادہ ان کا کم ہے نہیں کبھی بھی تقابل نہیں کیا سب جنتی ہیں اللہ تعالی نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے تو سب جنتی ہیں تو سب جنتیوں میں پھر کسی کی کمی کو بیان کرنا یا اپنی آقبت کو خراب کر رہا ہے لہذا یہ بہت سنسیٹیو موضوع ہے حساس موضوع ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارس کر دوں آپ کی اجازت سے کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے نفرت رکھی تو اس نے میرے بغز کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغز رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بغز رکھ کر کوئی شخص اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہا ہے وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی فبحبی احبہ کہ میری محبت کی وجہ سے اس شخص نے ان سے محبت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے پیارے رسول کی محبت ہے اور صحابہ کا اگر بغز کسی دل میں بیٹھا ہوا ہے کسی بھی درجے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا بغز جو ہے اس کے دل میں بیٹھا ہے اور وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر محبت صاحب میں کتنی کمال کی گفتگو فرمائی کہ مولا علی نے یوں فرمایا کہ بھائی اللہ اس کے رسول نے دین کے لیے جس کو ہمارے لئے امام منتخب کیا ہے تو ہم دنیا کے لئے اس کو کیوں منتخب نہ کر لیں یعنی آپ علی علی کرنے والے یہ سوچیں جو علی علی کرتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ مولا علی یوں نہیں فرما رہے کہ بھائی جس کو اللہ اس کے رسول نے دنیا کے لئے ہمارے لئے امام منتخب کر لیا ہم اس کو دین کے لئے کیوں نہ کر لیں نہیں تم احتراز بھی اسی بات پہ کر رہو جس کے لئے مولا علی خود فرما رہے کہ دین کے لئے تم منتخب کر لیا ہے اب ہم دنیا کے لئے بھی منتخب کر لیں اللہ اکبر یہ بڑی غور طلب بات ہے یعنی مولا علی کو مان رہے اور پھر مولا علی کی نہیں مان رہی یہ کتنی عجیب بات ہے کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمای اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمای ماشاءاللہ موسیقی صلی اللہ یہ صلاة الحاجات کی برکت کیا ہے یہ ارشاد فرمایا ساتھ یہ ساتھ اگر طریقہ بھی ارشاد فرما دے تو اچھا ہو جائے دیکھیں ہم کمزور ہیں مہتاج ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری جب بھی ہمیں مختلف مراحل میں پریشانیاں ہوتی ہیں اور انسان کوئی سہارا ڈھونتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سیدت مبارکہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے اسباب ڈھونتے ہیں یہ تعلق استعمال کرو فلاں 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 منع نہیں ہے یہی ہو رہا ہے منع نہیں ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو یہ خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے تو خالق کی طرف بالکل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت اس کے شاملے حال ہوتی ہے اور اس کی فضیلت میں لکھا گیا ہے کہ جس نے یہ صلات الحاجات پڑھی وہ ایسا ہے کہ شب قدر میں اس نے چار رکھا نماز پڑھی دو بھی پڑھی جا سکتی ہے چار بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیت الگرسی پڑھیں اچھا اور دوسری رکت جو ہے اس میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور معوضتین پڑھیں اچھا یعنی اگر دو پڑھ رہا ہے اور اگر چار پڑھ رہا ہے تو پہلی رکت کی ترتیب وہی رہے گی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور معوضتین وہ اگلی تین رکتوں میں اسی طرح سے عوام کی آسانی کے لئے معوضتین یعنی سورہ اخلاص سبحانہ اللہ تو اس طرح سے اگر وہ توجہ کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو کبھی امید ہے کہ اس کی حاجت روائی ہوگی لیکن یہ تصور بھی ہو کہ جو میں مانگو وہی مجھے مل جائے تو قبولیت کا مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے حق میں بعین ہی وہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو محبوب رکھو اور تمہارے لئے بری ہو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کا میار کس کو بناتے اپنے تجربے اور مشاہدے کو اللہ تعالی نے اس بنیادی کو کھینچ لیا تم کچھ نہیں جانتے جیسے وہ باورچی خانہ امی کو جا کے بتائیں کہ امی یہ چیز ابھی نہ ڈالیں ابھی نمک ڈالیں مرس بات پر ڈالنا تو امی اس کو کہے کہ نکل یہاں سے یہ تیرا کام نہیں ہے تجھے نہیں پتا ہے اسی طرح ہمارا رب بلا تشویح فرما رہا ہے کہ تم نے کس چیز پر بنیاد رکھی یہ میرے لئے اچھا یہ برا ہے تجربہ تمہارا مشاہدہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے بعد یہی وجہ ہے کہ زہر پی لیا لڑکی سے شادی نہیں ہوئی چلو جان بج گئے گھر والوں نے کہا مر جائے گا کروا دو شادی تین مہینے بعد اسی کو طلاق دے رہا تھا کیا ہوا جی تو انسان بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آگا نہیں ہوتا آگے کیا ہونے والا ہے اللہ تعالی جانتا ہے اس لیے جو چیز مانگ رہے ہو وہ یوں مانگو کہ اللہ میرے لئے بہتر ہو تو مجھے عطا فرما ورنہ جو بہتر ہو وہ فیصلہ فرما میں تیری رضا پر سر جھکا ہوں سبحان اللہ موسیٰب ایک تو سوالات جب آپ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں تو وقت کا بتا نہیں لگتا اور ہمارے آئی ڈی ایس بہار شریعت جو ہمارے سلسلہ ہے اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ پھر ہم دوبارہ آپ کو حضرت زحمت دیتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین اکرام اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مگر اگلے اپیسوڈ میں نئے سوالات کے ساتھ آپ ہی کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مفتی صاحب کے سامنے سوالات رکھیں گے جوابات ملیں گے انشاءاللہ اور ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملے گا جڑے رہیے ہمارے ساتھ آئی ڈی ایس بہار شریعت یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے فیس بک انسٹاگرام پہ بھی ان پیجز کو لائک این فولو کر لیجئے بہت شکریہ موسیقی